یہ قرآن اللہ کی قدرت ہے نبی علیہ السلام کا موجزہ ہے حضور علیہ السلام کا موجزہ قیامت کی صبح تک باتی تھا ہے اور رہے اللہ پاکر ایک آیت قرآن پاکر مہتاری جو ہم نے ابھی پڑھی اس کا مقوم سنئے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُمْ پَرَحْمَتُ الْلِمُمِّنِي وَلَا يَزِيدُ صَالِمِينَ لِلَّهِ سَارَا قرآن ایمان والوں کے لیے شفاہ ہے اور رحمت ہے ظالموں کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے قرآن یہ کیے مومن نے پڑھا اس کے لیے رحمت ہے ظالم کے لیے یہی قرآن مصیبت ہے ظالم کے لیے یہی قرآن اللہ کی طرف سے عذاب ہے آپ سوچیں گے ایک چیز رحمت بھی ہے عذاب بھی ہے کیوں اس کو مثال سے سمجھئے سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر بچی لے کر آتا ہے میدان میں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے شہید کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک نکار کے اس کے موں پر پارا کافر کا نام تھا امیعی بن خلق نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اس کے موں پر مارا جب وہ لعاب لگا تھا اس کے موں پر روایات میں آتا ہے وہ بین کی طرح عوازے نکالتا تھا جس طرح بین کو سبت کیا جاتا ہے میں اور وہ عوازے نکالتا ہے ایسے عوازے نکالتا ہے کسی نے کہا تو تو بڑا پیران تھا نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بچی ماری نہ نیزم مارا نہ تلوار ماری نہ مکہ مارا نہ گنسل مارا تھوکی تو پھیکا اور تو چیت رہا ہے اس نے کہا محمد کا تھوک میرے بدر پر تحضاب بڑھ کے کام کر رہا ہے یہ مجھے کار کر رہا ہے میرے پورے قدر میں جنر ہو رہی ہے اور پھر ایسی ہی وہ مر گیا دوستو لعاب تو ایک ہی تھا وہ لعاب جو امیعہ بن خلق کے پوپر لگا اس کے لئے زہر کے پوپر گیا اور وہ لعاب جو ہجرت کی رات ابو بکر سسلیم کی گھڑی پر لگا وہ شفاہ دنگا گیا لعاب تو ایک ہی ہے سرکار کو آئیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آج میں جھنٹا اس کو دھوں گا جو اللہ کو بڑا محبوب ہوگا علی کہاں رہے ایل علی جن کل میں جھنٹا اس بندے کو دھوں گا جو اللہ کو بڑا محبوب ہوگا صحابہ کرام بڑے حیران دیکھئے آج فیصلہ کس کی آگ میں ہوتا ہے اشارت فرمائے ایل علی جن علی کہاں رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو خیمے میں ہے وہ خیمے میں کیا کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھ صرف ہو گئی ہے آجوں پر چشم کی تکلیف ہے پانی پیٹا ہے آپ کے اندر شدید درد ہے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو میرے پاس لے کرو دو بندوں کے سہارے علی رضی اللہ وطانہ اللہ بارگائے کے سانت میں لے جاتے ہیں علی کیا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ دکتی ہے پانی پیٹا ہے صرف ہو گئی ہے نظر کچھ نہیں آتا شدید دکلیف ہے اللہ کے نبی نے یوں کر کے لعاب مبارک نکالا علی کی آف پر لگایا علی فرماتے تھے مجھے ایسے لگا جیسے میرے دماغ میں تو جنت کی ٹھنڈا پہنچ گیا لعاب میں تو کوئی فرق نہیں وہی لعاب جو امیعہ پر خلط پر لگا تھا وہ اس کے لیے کیا بن گیا زہر اور یہی لعاب ابو بگر سبتی کی ایری پر لگا شفاہ بن گیا حضرت علی کی آف پر لگا شفاہ بن گیا پتہ چلا فطرت فطرت میں فرق ہوتا ہے فطرت بدل جائے تو چیز کی تاثیر بھی بدل جائے فطرت میں فرق ہوتا ہے مثلا کے طور پر رات کے بک کراسی کے سائل سمندر پہ سمندر کی موجی آتی ہے اور وہ سمندر سے سیپ نکال کے بہر بکھر دیتی صبح کے بک حضرت علی سے پہلے عوانز کے قطرے برستے ہیں شبنم کے قطرے وہ سیپ کے موہ میں گرتے ہیں گرتے ہی سیپ کا موہ بدل جاتا ہے وہ اندر جا کے کیا بن جاتے ہیں شبنم کا قطرہ سیپ کے موہ میں کیا کیا بن گیا وہ بھی سبیرے لوگ کہتے ہیں سام بلنے والے سام بلنے والے کہتے ہیں صبح سبیرے دنیا جہان Angie سام اپنے موہر کھول لیتے ہیں ان کو بھی شبنم کے قطرے کی ضرورت ہوتی ہے شبنم کا قطرہ سام کے موں میں گر کے نچلے دانتوں میں ہس جاتا ہے سام موں بند کر دیتا ہے وہ کیا بن گیا شبنم کا قصور نہیں فطرت کا قصور ہے جس کی فطرت ہوگی سیم والی شبنم کے قطرہ اس کے لیے بن جائے گے ہوتی جس کی فطرت ہوگی سام والی شبنم کے قطرہ اس کے لیے بن جائے گے زہر کے قولے اللہ برماتے ہیں قرآن رحمتی رحمت ہے امتحار تمہاری فطرت ہے امتحار تمہاری فطرت کہے تمہارا پاندر کیسا ہے تمہارا اندر کیسا ہے اگر فطرت ہوگی سیم کیسی یہ قرآن کے قطرے ہیں یہ موقعی بن جائے گے خدا نہ خاصتہ فطرت ہوگی زہر راق پھر قرآن رحمت ثابت نہیں ہوگا قرآن شفاہ ثابت نہیں ہوگا آج الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں پورا مہینہ گزر گیا حسان بن ثابت مسجد سمیہ پاکستان بھر دنیا بھر کی مسجدوں میں قرآن پاک پڑھا گیا حلیل شریفین سے لے کر یہاں تک دنیا جہار کی مسجدوں میں قرآن پڑھا گیا پڑھا جا رہا ہے قرآن سنا گیا سنا جا رہا ہے ایک بات تو تہہ ہوگئی الحمدللہ اس امت کی فطرت کو اللہ نے قرآن کی رحمت کے لیے قبول کر دی یہ قرآن ان کو اچھا لکھتا ہے یہ قرآن ان کا ایمان تازہ کر دی